3. مدرہ اور بینکنگ مدرہ وینمی کا ایک سرو مانیا مادیم ہے ایسی ارثویہ وسطہ جو ویقتی وشیش سے بنی ہو اس میں وسطوں کا کوئی وینمی نہیں ہو سکتا اور اس لیے وہاں مدرہ کی کوئی بھومکہ نہیں ہوتی ہے ایک سے زیادہ ویقتی ہونے پر بھی اگر وہ بازار کے سمویوہار میں بھاگ نہیں لیتے ہیں جیسے کی کسی ٹاپو پر کوئی ایک پریوار رہتا ہو تو وہاں مدرہ کا کوئی کاریا نہیں ہوتا ہے کنٹو جیسے ہی ایک سے ادھیک آرثک ایجینٹ بازار کے مادیم سے سمویوہار شروع کرتے ہیں مدرہ وینمی کو سوویدھا جنت بنانے کا ایک مہتوپون سادھن بن جاتی ہے مدرہ کے مادیم کے بینا آرثک وینمی کو وسطو وینمی کہا جاتا ہے یدی پیوے آوشکتاؤں کے اُبھے سنیوگ کی اسمبھاویتہ کو انمانت کرتے ہیں اُدھاہرنارث مان لیجیے کی ایک ویقتی کے پاس چاول کا عدیشیش ہے جس کے بدلے میں وہ وسطر کا وینمی کرنا چاہتا ہے یدی وہ بہت بھاگیشالی نہیں ہے تو اُسے ایسا ویقتی نہیں ملے گا جس کی مان ٹھیک وپریت ہو ارثات اُسے چاول کی ضرورت ہو اور اُسے وہ ضرورت سے جیادہ اُپلبد کبدوں کے بدلے وینمی کرنا چاہتا ہو جیسے جیسے ویقتیوں کی سنخیہ میں وردی ہوگی کھوج کی لاغت نشیدھک ہوتی جائے گی اس لیے ایک مدہورتی وسطو کا ہونا بہت جروری ہے جس سے لیندین کو سرل بنایا جا سکے اور جو دونوں پکش دوارا سویکارے ہو ایسی وسطو کہتے ہیں ایک ویقتی اپنے اُتپادت وسطو کو مدرہ کے بدلے بیچ کر اس کا اُپیوگ اپنی ضرورت کی وسطو کو خریدنے میں کر سکتا ہے کو مدرہ یدے پی مدرہ کی مکھی بھومی کا وینمی کو سگم بنانا ہے کنٹو یہ آنیا اُددیشیوں کی پورتی میں بھی اس ہوتا ہے آدھونیک ارثویہ وسطہ میں مدرہ کے نمنا لکھت مہتو پورن کاریا ہیں تین دشملہ ایک مدرہ کے کاریا جیسا کی اوپر ورنیت ہے مدرہ کی سرف پراثم بھومی کا یہ ہے کہ وہ وینمی کے مادھیم کے روپ میں کاریا کرتی ہے بڑی ارثویہ وسطہ میں وسطو وینمی اتیانت کٹھن کاریا ہے کیونکہ اچھا قیمتوں کے کارن ویقتیوں کو اپنے آدھکے کے وینمی کے لیے یوگی ویقتیوں کی تلاش کرنی ہوگی مدرہ سوویدھا جنک لیکھا کی ایک اکائی کے روپ میں بھی کاریا کرتی ہے سبھی وسطوں اور سیواؤں کا مولی مودرک اکائی کے روپ میں ابھی ویقت کیا جا سکتا ہے جب ہم کہتے ہیں کہ ایک کلائی گھڑی کا مولی پانچ سو روپیے ہے تو اس کا مطلب ہے کہ کلائی گھڑی کا وینمی مدرہ کی پانچ سو اکائیوں سے کی جا سکتی ہے جہاں مدرہ کی ایک اکائی روپیہ ہے یدی ایک پینسل کی قیمت دو روپیے ہے اور ایک کلم کی قیمت دس روپیے ہے تو ہم کلم اور پینسل کی ساپیکش قیمت کی گھڑنا کر سکتے ہیں جیسے ایک کلم دس کی قیمت ایکوالز فائیو پینسل انیہ وسطوں کی تلنا میں مدرہ کی گھڑنا میں بھی اسی پرکار کی دو دو دھارنا کا پریوک کیا جا سکتا ہے اوپریوک تو دھارن میں ایک روپیے کا مولی ایکوالز ایکوالز شونی دشملف پانچ پینسل ایک دس یا ایکوالز شونی دشملف ایک کلم ہے اتہہ یدی سبھی وسطوں کی قیمتیں مدرہ کے روپ میں بڑھتی ہے دوسرے شبدوں میں جسے قیمت ستر میں سامانیہ وردھی کہتے ہیں تو مدرہ کا مولیر کسی وسطوں کے ساپیکش گھڑ جاتا ہے کیونکہ اب مدرہ کی ایک اکائی کم وسطوں کو خریدے گی اسے مدرہ کی قرأ شکتی میں حراس کہا جاتا ہے وسطو ونیمہ پرنالی کی انیہ کھامیاں بھی ہیں وسطو ونیمہ پرنالی میں کسی ویقتی کی سمپتی کو آگے کے لیے بنائے رکھنا کرتھن ہے مان لیجیے کہ آپ کے پاس چاول کا انڈاؤمنٹ ہے جس کا آپ آج ہی پورن روپین اکبھوگ نہیں کرنا چاہتے ہیں آپ چاول کے اس آدھکیا سٹوک کو بھوشیے میں دوسری آوشک وسطوں کی پرابتی کے لیے اتھوہ پریسم پتی کے روپ میں سنچت رکھنا چاہتے ہیں لیکن چاول ایک شیگرناشی وسطو ہے جسے آپ ایک نشچت سمیں سے ادھک دنوں تک سنچت نہیں رکھ سکتے ہیں اور اسے سنچت کرنے کے لیے بہت جگہ کی بھی آوشکتہ ہوتی ہے اس کے علاوہ سب سے مہتوپورن بات یہ ہے کہ جب آپ اپنے سنچت چاول کے بدلے دوسری ضرورت کی وسطو خریدنا چاہیں گے تو آپ کو بہت سمیں اور سادھن دونوں ایسے ضرورتمند ویقتیوں کی خوج میں لگانا پڑے گا جنہیں آپ کی ضرورت کی وسطو کے بدلے چاول کی آوشکتہ ہے اس سمسیا کا سمادھان ہو سکتا ہے یدی آپ چاول کو مدرہ کے لیے بیجتے ہیں مدرہ ناشوان وسطو نہیں ہے اور اس کی سنچے لاغت اتیانت کم ہوتی ہے مدرہ کسی بھی ویقتی دوارہ کسی بھی سمیں گرہن کرنے یوگیہ ہوتی ہے اتہ مدرہ ویقتیوں کے لیے مولیے سنچے کا کام کرتی ہے بھوشی کے لیے دھن کا سنچے مدرہ کے روپ میں کیا جا سکتا ہے کنٹو اس کاریا کے کشلتا پوروک نشپادن کے لیے مدرہ کے مولیے میں پریابت ستھائتو ہونا آوشک ہے قیمتوں کا ستر بڑھتے جانے سے مدرہ کی قرأ شکتی گھٹتی جاتی ہے دھیاتویہ ہے کہ مدرہ کے اترکت انیا پری سمپتی بھی مولیے سنچے کا کاریا کر سکتی ہے جیسے سونا، سمپتی، بھو سمپتی، مکان اور بندپتر، شیگرہی اس کے بارے میں جانکاری ملے گی پرنتو یہ سمپتیاں دوسری وستو کے روپ میں آسانی سے پریورتنیہ نہیں بھی ہو سکتی ہیں اور ان کی سارو بھومک سویکاریتا نہیں ہوگی کچھ دیشوں نے ایک ایسی ارث ویوستہ کی اور چلنے کا پریاس کیا ہے جس میں نگدی کا اپیوگ کم اور ڈیجیٹل سودوں کا اپیوگ ادھیک ہوتا ہے یہ سماج ایک ایسے آرثک سماج کا بودھ کراتا ہے جس میں ویتیہ سودے، بھوتک بینٹ نوٹوں، ہتھوہ سکھوں سے سمبندت نہ ہو کر ویوہار کرنے والے پکشوں کے بیچ ڈیجیٹل سوچناؤ سامانیتہ درویہ کا الیکٹرونک پرتینی دیتو سے جڑے ہوتے ہیں بھارت میں سرکار لگاتار ادھیک ویتیہ سماجوجن کے ویبین سودھاروں میں وینیوگ کر رہی ہے ویگت کچھ ورشوں میں دھن جن کھاتے آدھار آدھارت بھگتان پدھتیوں اے، ویلیٹس، نیشنل فائننشیل سوچ، اینس ڈابلیو آدھی نے سرکار کے ڈیجیٹل ہونے کے نشچے کو بلپردان کیا ہے موبائل ایوہم سمارٹ فونوں کے پورے بھارت میں فیل جانے کے کارن آج ویتیہ سماجوجن کو ایک واسطوک سوپن کی بھانتی دیکھا جاتا ہے تین دشملف دو مدرہ کی مانگ اور مدرہ کی پورتی تین دشملف دو دشملف ایک مدرہ کی مانگ مدرہ کی مانگ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ لوگ کچھ درویہ کیوں چاہتے ہیں کیونکہ مدرہ سودھوں کے سنچالن کے لیے آوشک ہے سودھوں کے مولیاں یہ تیہ کریں گے کہ لوگ کتنا درویہ رکھنا چاہیں گے جتنے ادھک سودھے کیے جائیں گے اتنی ہی ادھک درویہ کی مانگ ہوگی کیونکہ سودھوں کی ماترہ آئے پر آدھارت ہوتی ہے یہ سپشٹ ہے کہ آئے میں وردی ہوگی جیسے بھی جب لوگ اپنی بچتوں کو درویہ کے روپ میں رکھنے کے بجائے بینکوں میں رکھتے ہیں جس پر انہیں بیاج پرابت ہوتا ہے لوگ کتنا روپہ اپنے پاس رکھیں گے بیاج کی در پر بھی نربھر کرے گا وششٹ روپ سے جب بیاج کی دریں بڑھتی ہیں تو لوگ اپنے پاس درویہ رکھنے میں دلشسپی کم رکھتے ہیں کیونکہ درویہ کو روک کر رکھنے کا آردھ ہوتا ہے بیاج والی جمعوں کا کم ہونا اور اس پرکار کم بیاج کی پرابتی اس لیے اونچی بیاج دروں پر مدرہ کی مان گر جاتی ہے 3.2.2 مدرہ کی پورتی آدھونک ارثویہ وسطہ میں مدرہ کے انترگت نگدی ایوام بینک جمائیں آتی ہیں کس پرکار کی بینک جمعوں کو سممیلت کیا جاتا ہے اس آدھار پر مدرہ کے انیک ماپ ہیں ایک ویہ وسطہ میں یہ دو پرکار کی سنسٹھاؤں دوارہ نرمت کیے جاتے ہیں ارثویہ وسطہ کی کیندریہ بینک تتھا ویہ وسائق بینکنگ ویہ وسطہ کیندریہ بینک آدھونک ارثویہ وسطہ میں کیندریہ بینک اکتی مہتوپون سنسٹھا ہے لگ بھگ پرتیک دیش کا اپنا کیندریہ بینک ہے بھارت کو اپنا کیندریہ بینک سن 1935 میں ملا اس کا نام رجرب بینک آف انڈیا ہے کیندریہ بینک کے انیک مہتوپون کاریہ ہیں یہ دیش کی مدرہ کا نرمت کرتا ہے یہ انیک اپائیوں دوارہ جیسے بینک در کھلے بزار کی کریائیں کو شنپاتوں میں پریورتن دیش میں مدرہ پورتی کو نیانترت کرتا ہے یہ سرکار کے بینکر کے روپ کاریہ کرتا ہے یہ ارثویہ وسطہ کے ویدیشی کوشوں کا سنرکشک ہے یہ بینکنگ ویہ وسطہ کے لیے بینک کی بھانتی کاریہ کرتا ہے جس کی آگے وسترت روپ سے چرچہ کی گئی ہے مدرہ کی پورتی کے درشتکون سے ہمیں اس کے کرنسی نگرمن کاریہ پر دھیان دینا ہے کینڈریہ بینک دوارہ نگرمن کاریہ پر دھیان دینا ہے جنتہ کے پاس ہو سکتی ہے اتوہ ویہ وسائق بینکوں کے پاس اسے اچھ شکتی درویہ کہا جاتا ہے اتوہ رجردرویہ اتوہ مودرک آدھار کیونکہ یہ ساکھ نرمان کے آدھار کے روپ میں کاریہ کرتا ہے ویاؤسائق بینک ویاؤسائق بینک دوسرے پرکار کی سنسطھائیں ہیں جو درویہ نرمان ارتھ ویوستہ کا ایک بھاگ ہیں نمکھانڈ میں ہم ویاؤسائق بینکنگ ویوستہ کا وسترت ادھیان کریں گے یہ جنتہ سے جمع سویکار کرتے ہیں اور اس رقم کا کچھ بھاگ ان لوگوں کو دیتے ہیں جو ادھار لینا چاہتے ہیں دیے جانے والی بیاجدر ادھار لینے والوں سے وصولی جانے والی بیاجدر سے کم ہوتی ہے ان دو پرکار کی بیاجدروں کا آنتر جسے سپریڈ کہتے ہیں بینک کا لاب ہوتا ہے جمعوں تتھرن ادھار کی پرکریہ کو آگے سمجھایا گیا ہے اس پرکریہ کو سمجھنے کے لیے ہم ایک کہانی کی چرچہ کرتے ہیں ایک بار ایک گاہ میں لالا نام کا ایک سنار رہتا تھا اس گاہ میں وسطوں اور سیواؤں کو قرائے کرنے کے لیے لوگ سورن ایوام انیا قیمتی دھاتووں کا اپیوگ کرتے تھے دوسرے شبدوں میں یہ دھاتویں مدرا کا کاریا کر رہی تھی گاہ کے لوگوں نے سورکشہ کے لیے سورن کو لالا کے پاس رکھنا شروع کر دیا ان کا سونا رکھنے کے بدلے میں لالا گاہ والوں کو ایک کاغذی رسید دے دیا کرتا تھا اور ان سے کچھ شلک لے لیا کرتا تھا دھیرے دھیرے سمی کے ساتھ لالا دوارا نرگمت رسیدے درویے کی بھانتی چلنے میں آ گئی اس کا یہ ارث ہوا کی گہون خریدنے کے لیے سونا دینے کے بجائے کچھ لوگ گہون اتھو جوتے اتھو کوئی اور سامان کے لیے لالا دوارا نرگمت کاغذی رسیدے دینے لگے اس پرکار کاغذی رسیدے درویے کا کام کرنے لگی کیونکہ گاؤں میں ہر ایک ویقتی ان کو ونمائے کے مادھیم کے روپ میں سویکار کرنے لگا اب ہم یہ مان کر چلتے ہیں کی لالا کے پاس سوکی گرام سونا ہے جو ویبھن لوگوں دوارا جمع کیا گیا ہے اور اس نے سو کی گرام سونے سے سمبندت رسیدے نگرمت کی ہیں اس سمیں رامو لالا کے پاس آتا ہے اور چوبیس کی گرام سونے کا رن مانتا ہے کیا لالا یہ رن دے سکتا ہے اس کے سو کی گرام سونے کے دعویدار تو پہلے ہی سے ہیں تو بھی لالا یہ نرنائے لے سکتا ہے کی سونا جمع کرنے والا پرتیک ویقتی ایک ہی سمیں اپنا سونا نکالنے نہیں آئیں گے اس لیے وہ رامو کو رن دے دیتا ہے اور اس کے لیے اس سے کچھ قیمت وصول کر لیتا ہے یدی لالا رامو کو پچیس کی گرام سونے کا رن دے دیتا ہے رامو اسے علی کو دے سکتا ہے علی اس پچیس کی گرام سونے کو لالا کے پاس رکھ دیتا ہے اور بدلے میں رسید پرابت کر سکتا ہے پربھاوت یہ کاغذی رسیدے درویے کی بھانتی کام کرتے ہوئے ایک سو پچیس کی گرام ہو جائیں گی ایسا پرتیت ہوتا ہے کہ لالا نے ہوا میں درویے کا سریجن کر لیا ہے آدھونک بینکنگ ویوستہ ٹھیک اسی پرکار کاریہ کرتی ہے جس پرکار اس اوداہرن میں لالا ویوہار کرتا ہے ویاوستہ ایک بینک ان فرموں تتھا ویقتیوں کے بیچ جن کے پاس اترکت کوش ہوتے ہیں تتھا وے جن کو کوشوں کی آوشکتہ ہوتی ہے مدیس تھتہ کرتے ہیں جن یکتیوں کے پاس اترکت کوش ہوتے ہیں وے انہیں بینکوں کے پاس جمعوں کے روپ میں رکھ سکتے ہیں اور جن کو ان کی آوشکتہ ہوتی ہے وے گرہ رن اوپج رن آدھی کے روپ میں بینکوں سے انہیں اودھار لے لیتے ہیں لوگ بینکوں میں درویہ اس لیے رکھتے ہیں کیونکہ بینک جمعوں پر کچھ بیاج پردان کرتے ہیں بینکوں میں اترکت کوشوں کو رکھنا گھر کی اپیکشہ سرکشت بھی ہے جیسے کی اپیوکت اودھارن میں لوگ اپنے سونے کو گھروں میں نہ رکھ کر لالا کے پاس رکھنا پسند کرتے ہیں چیک تتھا ڈیبیت کارڈ کے آدھونک سندرب میں مان جمعوں کو رکھنا لیندین کو ادھیک سوویدھا جنک ایوم سرکشت بنا دیتا ہے ید بھی ان پر کوئی بیاج نہیں ملتا مکان خریدنے کے لیے بڑی ماترہ میں نکد روپیہ دینے کے وشے میں کلپنا کیجئے بینکوں میں جمع کیے گئے کوشوں کا بینک کیا کرتا ہے یہ مان کر کی ان میں سے پرتیک ویقتی جس نے بینک میں دھن جمع کیا ہے ایک ہی سمیہ میں اپنے دھن کو نہیں نکالے گا بینک ان کوشوں کا کسی ویقتی کو جس کو کوشوں کی آوشیقتہ ہے بیاج پر دے سکتا ہے واسطف میں بینکوں کو یہ سنشچت کرنا پڑتا ہے کہ ان کو سمیہ پر کوش واپس مل جائیں اس پرکار بینک ان کوشوں کا کچھ بھاگ جمع کرتاوں کو دینے کے لیے رکھ کر جب بھی وہ چاہیں کوئی بھی بینک زیادہ سے زیادہ ادھار دینا چاہیں گے لیکن بینکوں کو جیوت رکھنے کے لیے جمع کرتاوں کو دھن واپس کرنا ادھک مہترپورن ہے لوگ اپنے دھن کو بینکوں میں تب ہی رکھیں گے جب وہ پنلتا آشوست ہو جائیں کہ اس کو مانگے جانے پر واپس پرابت کر سکتے ہیں ایک بینک کو اس لیے اپنا ادھار دینے سمبندی کھریاؤں کو اس پرکار سنتولت کرنا چاہیے کی ان کے پاس جمع کرتاوں کو مانگے جانے پر دینے کے لیے پریابت کو شپ لبد ہوں بینک اسی لیے ادھار دے سکتے ہیں کیونکہ وہ سبھی جمع کرتاوں کو ایک ہی سمیں روپیہ ادھار واپس مانگنے کی اپیکشہ نہیں کرتے جب بینک کسی کو ادھار دیتے ہیں اس ویقتی کے نام میں ایک نیا جمع خاتہ کھول دیا جاتا ہے اس پرکار درویہ کی پورتی پرانے جمعوں نئے جمع جوڑ کرنسی تک بڑھ جاتی ہے جوڑ ہم ایک ادھارن لیتے ہیں مان لیجیے کہ ایک دیش میں کیول ایک بینک ہے ہم اس بینک کا وطیع چٹھا بناتے ہیں چٹھا ایک فم کی سمست آستیوں تتھا دینداریوں کا لیکھا ہوتا ہے پارم پر ایک روپ سے فم کی آستیوں کو بائیں طرف تتھا دینداریوں کو دائیں طرف دکھایا جاتا ہے لیکھانکن کے نیم کے انسار چٹھے کے دونوں پکش برابر ہونے چاہیے اتھوہ کل آستیاں کا یوگ کل دینداریوں کے یوگ کے برابر ہونا چاہیے آستیاں وہ مدیں ہوتی ہیں جن کی ایک فم سوامی ہوتی ہے اتھوہ جن کا فم دوسروں پر حق رکھتی ہے بینک کے سندرب میں بھون فنیچہ آدھی کے اترک جنتا کو دیے گئے رن بھی اس کی آستیاں ہیں جب ایک بینک کسی ویقتی کو روپیے سو کا رن دیتا ہے یہ بینک کا اس ویقتی پر روپیے سو کا دعویٰ ہے دوسری آستیاں بینک کی اس کے کوش ہیں کوش میں جمائیں ہیں جو بینک کیندریہ بینک ریجرف بینک آف انڈیا کے پاس رکھتے ہیں تتھا اس کو نکد دھن راشی ان کوشوں کو آنشک روپ سے نکد اور آنشک روپ سے ریجرف بینک آف انڈیا دوارا نرگمت ویتیہ دستاوے جو بودز تتھا ٹریزری بل کے روپ میں رکھا جاتا ہے کوش جمعوں کی بھانتی ہیں جنہیں ہم بینکوں میں رکھتے ہیں اور یہ جمائیں ہماری آستیاں ہیں ہم انہیں نکال سکتے ہیں اسی پرکار ویعاوسائق بینک جیسے سٹیٹ بینک آف انڈیا ریجرف بینک آف انڈیا اپنی جمعوں کو ریجرف بینک آف انڈیا کے پاس رکھتی ہیں ان کو کوش کہا جاتا ہے آستیاں ایکوالز کوش جوڑ رن دینداریاں دینداریاں کرم کے رن ہوتے ہیں اتھوہ جو اسے انیوں کو دینا ہے ایک بینک کے لیے مکھی دینداری اس کی جمائیں ہیں جو لوگوں نے اس کے پاس رکھی ہیں دینداریاں جمائیں ایکوالز لے خانکن کے نیم کے انسار کھاتے کے دونوں پکش برابر ہونے چاہیے اس لیے یدی آستیاں دینداریوں سے ادھک ہیں ان کو سیدھی طرف نیٹ ورث نیٹ ورث کے نام سے لکھا جاتا ہے نیٹ ورث ایکوالز آستیاں دینداریاں 3.3.8 ایک کالپنک بینک کا چتھا ہمارے کالپنک بینک میں سو روپے کے برابر جمع دینداریوں سے شروع کریں ایسا اس لیے ہو سکتا ہے کیونکہ شریف اناڈس نے بینک میں سو روپے جمع کیے ہیں اب یہ بینک اس جمع راشی کو کندریہ بینک میں رجو کے روپ میں جمع کرے گی تعلقہ 3.1 بینک کی بیلیس شیط کو دکھاتی ہے یدی ہم یہ مان لے کی چلن میں کوئی کرنسی نہیں ہے تو ارثویہ وسطہ میں مدرہ کی کل پورتی سو روپے ہوگی سارا سریجن کی سیمائیں تتھا مدرہ گنک مان لیجیے میتھیو بینک کے پاس پانچ سو روپ کی رن کے لیے آتا ہے کیا ہمارا بینک اسے رن دے گا اگر بینک رن دیتی ہے اور میتھیو رن راشی کو بینک میں ہی جمع کر دیتا ہے تو کل بینک جمعیں اور اس لیے کل مدرہ کی پورتی بڑھ جائے گی ایسا پرتیت ہوتا ہے کی اس پرکار بینک جتنا یہ چاہے اتنا درویس ریجن کر سکتی ہے پرانتو کیا بینکوں کی ساکھ اتھوہ درویس ریجن کرنے کا کشمتہ کی کوئی سیما ہے ہاں یہ کیندریہ بینک دوارا ندھارت کی جاتی ہے ریزرور بینک آف انڈیا جمعوں کے ایک نشت پرتیشت کو تیہ کر دیتا ہے جو پرتی ایک بینک کو رکھنا انیواریہ ہوتا ہے یہ اس لیے کیا جاتا ہے تاکہ کوئی بینک اتیادک رن نہیں دے سکے یہ ایک ویدھانک انیواریتا ہے اور بینکوں پر بادیا ہے اس آوشیت کوش انوپات اتھوہ نکد کوش انوپات سی آر آر کہا جاتا ہے سی آر آر کے اترکت بینکوں کو الپکال میں کچھ کوش ترل روپ میں رکھنا آنیواریہ ہوتا ہے اسے ویدھانک ترلتا انوپات اتھوہ ایس ایل آر کہتے ہیں نکد کوش انوپات سی آر آر ایکوالز جمع راشی کا وہ پرتشت جو کسی بینک میں آرکشت نکد کے روپ میں رکھنا چاہیے ہمارے کالپنک اداہرن میں مان لیجیے سی آر آر بیس پرتشت ہے تو رو دشملہ ایک شونی شونی کی جمعوں کے پیچھے ہمارے بینک کو بیس رو رو دشملہ ایک شونی شونی کا بیس پرتشت نکم کوش رکھنا ہوگا کیول شیش جمعوں کو ارثات اسی رو سو بی سیکویلز ایٹی کو ہی رن دینے میں اپیوگ کیا جا سکتا ہے نکد کوش کی یہ ویدھانک انیواریتہ بیکوں کی ساکھ نرمان کی سیما کو نردھارت کرتی ہے اپنی ایک ارثویوستہ میں ایک بینک کے کالپنک اُدھاہرن دوارا ہم اسے سمجھ سکتے ہیں ہم مانتے ہیں کہ ہمارا بینک لیلا دوارا جمع کیے گئے سو رو سیک کاریا پرارمد کرتا ہے کوش انپات بیس پرتشت ہے اس پرکار ہمارے بینک کے پاس اُدھار دینے کے لیے اسی رو وان ہنڈرڈ ٹو ٹوئنٹی شیش ہے جو وہ جسپال کور کو اُدھار دے دیتا ہے جسے اگلے چکر میں جمعوں میں دینداریوں کے روپ میں دکھایا جاتا ہے جس سے کل جمعیں ایک سو اسی رو ہو جاتی ہیں اب ہمارے بینک کو ایک سو اسی رو کا بیس پرتشت ارثات چھتیس رو نکد کوش کے روپ میں انیوارے ہوگا سمرن کریں کہ ہمارے بینک نے سو رو کی نکد راشی سے کاریا شروع کیا تھا کیونکہ اس کے لیے اب چھتیس رو نکد کوش رکھنا انیواریا ہے یہ اب چونسٹ رو سو مائنس چھتیس کی رن دے سکتا ہے بینک چونسٹ رو جنید کو اُدھار دے دیتا ہے اسے پھر بینک کی جمعوں میں دکھا دیا جاتا ہے اس پھرکریا کو تب تک دوہرایا جائے گا جب تک کل انیواریا کوش سو رو ہو جائیں انیواریا کوش سو رو ہوگا جب کل جمائے پانچ سو رو ہو جائیں ایسا اس لیے ہے کیونکہ پانچ سو رو کی جمعوں کے پیچھے نکد کوش سو رو ہوگا اس پھرکریا کو تالکہ تین دشملف دو میں درشایا گیا ہے پراثم کولم پرتی ایک راؤنڈ کو دکھاتا ہے بھتیہ کولم پرتی ایک راؤنڈ کے پرارمب میں بینک میں کل جمعوں کو دکھاتا ہے ان جمعوں کا بیس پرتیشت ریزف بینک آف انڈیا میں انیواریا کوش کے روپ میں جمع کرنا آوشک ہے کولم تین پرتی ایک راؤنڈ میں بینک جو ادھار دیتا ہے وہ اگلے راؤنڈ کی جمعوں میں جوڑ دیا جاتا ہے کولم چار بینکوں دوارہ دیے گئے رینوں کو درشاہتا ہے کیونکہ بینک کو اپنی جمعوں کا بیس پرتیشت ہی کوشوں میں رکھنا ہوتا ہے اس لیے روپ سو پانچ سو کا بیس پرتیشت ایکوالز وان ہنڈرڈ روپ پانچ سو کی جمعوں کا پورشن کر سکتا ہے دوسری شبدوں میں ہمارا بینک روپ چار سو کا رین دے سکتا ہے تعلقہ تین دشملف تین اس کے چٹھا کو دکھاتی ہے ایم ایکوالز کرنسی جوڑ جمعین ایکوالز زیرو پانچ شونیا شونیا پانچ شونیا شونیا اس پرکار مدرہ پورتی روپ سو سے روپ پانچ سو ہو جاتی ہے نکد کوش انپاد بیس پرتیشت ہونے پر بینک روپ چار سو سے ادھیک رین نہیں دے سکتا ہے اس لیے کوش انیواریتہ مدرہ سریجن کی سیما کے روپ میں کاریہ کرتی ہے مدرہ پورتی کے نیانترن کے نیتگت اپکرن ریجرو بینک ایک ماتر سنستہ ہے جو کرنسی نگرمت کر سکتی ہے جب ادھیک ساکھ سریجن کے لیے ویعاوسائیت بیکوں کو ادھیک کوشوں کی آوش رکتہ ہوتی ہے وے ان کوشوں کو پرابت کرنے کے لیے بزار میں جا سکتے ہیں اتھوہ کیندریہ بینک کے پاس کیندریہ بینک ویبین اپکرنوں کے دوارہ ان کو کوش پردان کرتی ہے ریزرو بینک آف انڈیا کی یہ بھومی کا ہر سمیں بینکوں کو کوش پردان کرنے کے لیے تیار رہنا کیندریہ بینک کا ایک اور مہتوپورن کاریہ ہے اسی کارن کیندریہ بینک کو انتیم شرن رنداتا کہتے ہیں ریزرو بینک آف انڈیا ارثویہ وسطہ میں مدرہ پورتی کا ویبین طریقوں سے نیانترن کرتی ہے مدرہ پورتی کے لیے پریوکت اپکرن پریماناتمک اتھوہ گنات مک ہو سکتے ہیں پریماناتمک اپکرن مدرہ پورتی کی ماترہ کو سی آر آر اتھوہ بینک در اتھوہ کھلے بزار کی کھریاؤں پریورتن کر کے کرتے ہیں گناتمک اپکرن میں کیندریہ بینک دوارہ بینکوں کا راجی کرنا شامل ہے جس کے دوارہ بینکوں کو رند دینے کے لیے ہتوچ ساہت اتھوہ پروچ ساہت کیا جاتا ہے یہ نیتک دباف سیما انیواریتہ دوارہ کیا جاتا ہے اب تک یہ سپشت ہو گیا ہوگا کہ یدی کیندریہ بینک کو شانوپات میں پریورتن کرتا ہے تو اس سے بینکوں دوارہ رینوں میں پریورتن ہو جائیں گے جس کے کارن جمائے تتھا مدرہ پورتی پربھاویت ہوں گے پہلے چرچت و داہرن میں مدرہ گنک کیا ہوگا یدی ریزف بینک آف انڈیا کو شانوپات کو بڑھا کر پچیس پرتیشت کر دیتی دھیان دیجیے کی پراثم عوستہ میں رو سو رو چار سو کی جماعوں کو پوشت کر سکے تھے لیکن بینکنگ عوستہ اب کیول رو تین سو ہی رین دے پائیں گی بڑی ہوئی کوش آوشتاؤں کو پورا کرنے کے لیے اسے کچھ رینوں کو واپس منگانا ہوگا اتہ مدرہ پورتی گر جائے گی دوسرا مہتھوپور نوپکرن جس کے دوارہ ریزف بینک آف انڈیا مدرہ پورتی کو پربھاویت کرتی ہے کھلے بازار کی کریائیں ہیں کھلے بازار کی کریائوں سے ابھی پرائے سرکار دوارہ نگرمت بانس کا کھلے بازار میں خریدنے اور بیچنے سے ہے یہ خرید تتھا بکری سرکار دوارہ کیندریہ بینک کے سپورد کی گئی ہے جب ریزف بینک آف انڈیا کھلے بازار میں سرکاری بانٹ خریدتا ہے وہ اس کے لیے چیک دوارہ بھگتان کرتا ہے یہ چیک ارتھویوستہ میں کوشوں کی ماترہ میں وردی کر دیتا ہے اور اس پرکار مدرہ کی پورتی بڑھ جاتی ہے ریزف بینک آف انڈیا کا نجیوی اکتیوں اتھوہ سنستھاؤں کو بانٹ بیچنے سے کوشوں کی ماترہ میں کمی کر دیتا ہے اور اس لیے مدرہ کی پورتی کو بھی کھلے بازار کی کریائن دو پرکار کی ہوتی ہیں پورن روپ سے ایوام ریپو پورن روپ کھلے بازار کی کریائن ستھائی سوبھاف کی ہوتی ہیں جب کیندریہ بینک پرتبھوتیوں کو خریدتا ہے اور اس پرکار ویوستہ میں درویہ کو پرتستھاپت کر کے تو یہ ان کو دوبارہ باد میں بیچنے کا کوئی وائدہ نہیں کرتی فلسوروپ درویہ کا پرتستھاپن اتھوہ آتما ساتھ ہونا ستھائی سوبھاف کا ہوتا ہے ایک دوسرے پرکار کی کریہ ہوتی ہے جسے میں کیندریہ بینک پرتبھوتیوں کو خریدتی ہے تتھا اس قرائے انوبند میں پرتبھوتیوں کی پنبکری کی تثی اور قیمت کا ویورن ہوتا ہے اس پرکار ویدھی کے انسار ادھار دیے گئے درویہ پر جو بیاج دیا جاتا ہے اسے ریپو ریٹ ریپو ریٹ کہتے ہیں اسی پرکار پرتبھوتیوں کو پورن روپ بکری کے بجائے ایک کیندریہ بینک ایک انوبند کے انترگت بکری کر سکتی ہے جس میں پرتبھوتیوں کی پنہ خرید کی تثی تثہ قیمت کا ویورن ہوتا ہے اس پرکار کے انوبند کو اُلَٹ پُنہ خریہ انوبند ریورس ری پرچس ریٹ اتھوہ اُلَٹ ریپو ریورس ریپو کہتے ہیں بھارتیہ ریجرب بینک ویبین پریپکتہ تثیوں کے لیے رات بھر کا سات دن چودہ دن آدھی ریپو ایوام ریورس ریپو کریائیں کرتا ہے یہ کریائیں بھارتیہ ریجرب بینک کی مودرک نیتی کا پرمک خوبکرن بن گئے ہیں ریزرو بینک آف انڈیا مودرہ کی پورتی کو اس در میں کس پر وہ ویابسائق بینکوں کو رن پردان کرتی ہے پریورتن کر کے پربھاوت کر سکتی ہے بھارت میں اس در کو بینک در کہا جاتا ہے بینک در میں وردھی سے ویابسائق بینکوں دوارہ لیے گئے رن ادھے کھرچیلے ہو جاتے ہیں جس سے ویابسائق بینکوں کے کوشوں میں کمی آ جاتی ہے اور اس پرکار مودرہ پورتی کم ہو جاتی ہے بینک در میں کمی مودرہ پورتی میں وردھی کر سکتی ہے باکس تین دشملہ ایک مانگ اور پیسے کی آپورتی ایک ویسٹرٹ چرچہ مودرہ سبھی پرکار کی سمپتیوں میں سب سے ترل سمپتی اس ارث میں ہے کہ یہ سارو بھومک روپ سے سویکارے ہیں اور اس کا کسی دوسری وستو کے روپ میں آسانی سے وینمی کیا جا سکتا ہے دوسری اور اس کی افسر لاغت بھی ہوتی ہے یدی مودرہ کی ایک نشچت نکد راشی دھارن کرنے کے بدلے آپ اسے کسی بینک کے نکشیپ میں جمع کرتے ہیں تو آپ کو اس جمع مودرہ پر بیاج پرابت ہوتا ہے ایک نشچت سمیہ پر کتنی مودرہ کا دھارن کیا جائے اس کا نردھارن کرتے سمیہ ترلتا سے لاب اور بیاج کے تیاک کی ہانی کے سمبند میں وچار کرنا ہوگا اتہ مودرہ شیش کی مودرہ کوش رکھنے کی اچھا کے مکھیتہ دو دیشے ہیں سمیہ وہار پریوجن مودرہ دھارن کرنے کا مکھی پریوجن سمیہ وہاروں کو جاری رکھنا ہے اگر آپ اپنی آئے سابتہ کادھ پر 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 سابتہ کے پہلے دن بل کا بھگتان کرتے ہیں تو آپ کو پورے سابتہ نکد راشی دھارن کرنے کی آوش شکتہ نہیں ہوتی آپ اپنے نیوکتہ کو کہہ سکتے ہیں کہ وہ آپ کے سابتہ ہی ویتن سے سیدھے کارٹ کر باقی بچے ویتن کو آپ کے بین کھاتے میں جمع کر دیں لیکن ہمارے ویائے کے دھانچے اور پرابتیوں میں پرائہ ملان نہیں ہوتا لوگ الگ الگ سمی پر آئے پرابت کرتے ہیں کنٹو ان کا ویائے اس پورے سمی آنتر آل میں نرنتر ہوتا رہتا ہے مان لیجئے کہ آپ پرتیک ماہ کی پہلی تاریخ کو سورو آئے پرابت ہوتی ہے اور اس کا ماہ کے شیش دنوں میں ویائے ہوتا رہتا ہے اس پرکار ماہ کے آرم اور آنت میں آپ کا روکر شیش کرمش سورو اور شومی رو رہتا ہے تب آپ کی اوسط نکت دھارتا کی گرنا سورو جوڑ زیرو رو ٹو ایک ویلز ففٹی رو کی روپ میں کی جا سکتی ہے جس سے آپ ہر محصورو مولیہ کا سمویوہار کرتے ہیں اتہ آپ کی مدرہ کی اوسط سمویوہار مانگ آپ کی ماسک آئے کے آدھے کے برابر ہے اتھو دوسرے شبدوں میں آپ کے ماسک سمویوہار کا مولیہ آدھا ہے اب ہم دو ویقتی والی ارث ویوستہ پر ویچار کریں جس میں دو ستو ایک فم ایک ویقتی کا سوام اتو اور ایک شرم محینے پر ایک محینے کے پر اتھم دن فم شرم کو سورو ویتن دیتی ہے شرم اس کے بدلے آئے کو فم دوارا اتپادت وستو پر پورے ماہ میں ویائے کرتا ہے یہاں ارث ویوستہ میں کیول ایک ہی وستو اپ لب ہے اس پر پر ایک ماہ کے آرم میں شرم اک کے پاس سورو مدرا شیش رہتا ہے اور فم کے پاس شون رو مہ کے انتیم دن تصویر اُلٹی ہوتی ہے فم کے پاس سورو ہوتا ہے جو اسے شرم کو اپنی وستو بیچنے سے پرابت ہوا ہے فم اور شرم اک کی اوسط مدرا دھارتا پچاس رو کے برابر ہے اس پرکار ارث وستہ میں سموی وہار کے لیے مدرا کی مانگ سورو کے برابر ہوگی اس ارث وستہ میں ماس سموی وہار کا کل پریمان دو سورو ہے فم سورو موی کا اتپاد کسی کسی اکائے افدی میں اس ارث وی وستہ میں سموی وہار کے لیے مدرا کی مانگ سموی وہار کی کل ماترہ کا انش ماتر ہوگی اتہ سامان ارثوں میں مدرا کی سموی وہار مانگ ایم کو نمنا لکھت روپ میں لکھا جا سکتا ہے ایک کے تی 3.1 جہاں ٹائے کے کائے سمی ارث وی وستہ میں سموی وہار کا کل موی مودرک ہے اور کسی دھنا اتما کانش ہے اوپر ورنیت دو وی اکتی والی ارث وی وستہ کو دوسری درش تی دیکھا جا سکتا ہے آپ کو شاید آش شرع ہوگا کی دو سورو پرتی ماہ کے سمی وہار کے لیے ارث وی وستہ میں سورو موی کے مدرا شیش کا پر یوگ ہوتا ہے اس پہلی کا اتر سرل ہے مہینے میں دو بار پرتی ایک روپیے کا ہستان ترن ہوتا ہے پر تھم دن نیوکتہ کی جیب سے اس کا شفٹ شرمک ہستان ترن ہوتا ہے اس مدرا کا سنچل انویق کہتے ہیں اپیوک تو داہرن میں دو ارثوں کا ویلوم مدرا آدھی شیش اور سمی وہار موی کا انوپا ہے اتہا ہم سامان یا روپ میں سمی کرن تین دش مل ایک کو نم روپ سے دوبارہ لکھ سکتے ہیں جہاں وی ایک سنچل انویق ہے ایک سٹوک سنکل پنا ہے یہ مدرا کے سٹوک کو درش آتی ہے جو کی لوگ کسی نش سمی پر دھارن کرنا چاہتے ہیں کنتو مدرا کے وی کا سمی آیام ہوتا ہے اس سے کسی اکائی سمی آودی میں ارثات ایک ماہ یا ایک ورش میں جتنی بار سٹوک کی ایک اکائی کا ہستان ترن ہوتا ہے اس کی سنکھیا سوچت ہوتی ہے اتہ بائیں اور ڈی ام فور مدرا کے سمی وہار کے کل مویے کا موی آکن کرتا ہے جو کی اس سمی آودی میں سٹوک میں ہوتا ہے یہ پراواہ پریورت ہے اور یہ دائیں اور کے پریورت کے برابر ہوتا ہے انتہ تو گتوہ کسی ارث وی وستہ میں دیے ہوئے ورش میں سمست سمی وہار کے لئے مدرا کی مانگ اور سکل گھرے لو اتپاد نامات کے بیچ سمبند کا ادھیان کرنے میں ہماری دلچسپی ہوگی کسی ارث وی وستہ میں وارش سمی وہار کے وارش مولیہ میں سبی پرکار کی مدی ورطی وستو اور سی واؤں کے سمی وہار آتے ہیں اور سپش ٹروپ سے یہ نامات کے سکل گھرے لو اتپاد کی اپیکش بہت ادھیک ہوتا ہے لیکن سامانیتہ سمی وہار وں سوچت ہوتی ہیں اور اس پرکار سمی کرن تین دش ملو ایک سے سمی وہار کے لیے مدرہ کی مانگ اپیک شاکرط ادھیک ہوتی ہے اتہ سامانیتہ سمی کرن تین دش ملو ایک میں نم پرکار سے پریورتن کیا جا سکتا ہے 3.3 جہاں y واسطوک سکل ڈھرے لو اتپاد ہیں اور p سامانیتہ قیمت ستر اتھو سکل ڈھرے لو اتپاد اکو اس فی تک ہے اوپری یک سمی کرن بتاتا ہے کہ کسی ارث وی وست میں سم وہار کے لیے مدرہ کی مانگ کا ارث وی وست آئے اور اس کوئی وی یکتی بھو سم پتی بہ مولی دھاتو بند پتر مدرہ اتیادی کے روپ میں اپنے پاس دھن سنچت کر سکتا ہے سرلطہ کی درشتی سے ہم مدرہ کے علاوہ پر سم پتیوں کے انیس سبھی روپوں کو ملا کر ایک ال کوٹی بند پتر بنا لیں پرتی کاتمک روپ میں بند پتر ایسے کاغذ ہیں جو ایک سمی آودی کے اپرانت بھوش میں مودرک پرتفل کی دھارا کا وعدہ کرتے ہیں سرکار اتو فم جنتہ سے لیے گئے ادھار کے لیے ان کاغذ وں کو جاری کرتے ہیں اور بزار میں انہیں خریدہ بیچا جا سکتا ہے نم لکھ دوی آود ایک بند پتر پر وچار کیجئے کوئی فم جنتہ سے سو رو کا کرز لینا چاہتی ہے وہ ایک بند پتر جاری کرتی ہے جو پرتم ورش کے انت میں دس رو اور دوسرے ورش کے انت میں مودھن سو رو کے ساتھ دس رو اور کوپن در دس پرتیشت ہے کلپنا کیجئے کی آپ کے بچت بیند کھاتے پر 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 چلت بیاج کی در پانچ پرتیشت کے برابر ہے سوا بھاوک ہے کی آپ اس بند پت اسے عرجت آئے کی تلنا اپنے بچت بیند کھاتے کے بیاد سے کریں گے اس سمبند میں اس راشی کو ایکس مان لیجیے اتہ اتھوا دوسرے شبدوں میں 5x 1 جوڑ equals 1 شونی 1 شونی شونی 1 شونی 1 جوڑ 5 تارانکن 100 x equals x کی اس ماترہ کو بازار کی بیاج در کے بٹے پر دس رو شونی کا ورط مولی کہتے ہیں اسی پرکار مدرہ کی وہ ماترہ جو بچت بین کھاتے میں رکھی جاتی ہے اس سے دو ورش کے انت میں 110 رو کس رجن ہوگا اتہ بند پت سے پراب پرتفل کا ورط مولی نمیل اکھت کے برابر ہوگا ورط مولی PV equals x جوڑ y equals 10 1 جوڑ 5100 00 5 1 جوڑ 100 to the power of 12 اوپری اکت گرنہ سے پرکٹ ہوتا ہے کہ 109 دو نور لگ بھگ ہے اب اپنے بچت بین کھاتے میں یدی 109 دو نور رکھے گے تو اس سے اتنا ہی پرتفل پراب ہوگا جتنا کی بند پتر سے کنٹو بند پتر کا وکریتا اتنا ہی پردان کرتا ہے جتنا کی اس کا انکت مولی سورو ہے سپشتہ بچت بین کھاتے کی اپیکشا بند پتر آدھے کا آکرشک ہے اور لوگوں میں بند پتر لے کر رکھنے کی تیورتہ بڑھ جائے گی پرت پرت پردی بولی سے بند پتر کے اپری اکت مولی میں وردی تب تک ہوگی جب تک کی بند پتر ورطمان مولی پی وی کے برابر نہ ہو جائے گا یدی قیمت ورطمان مولی پی وی سے ادھک ہوگی تو بند پتر بچت بین کھاتے کی اپیکشا کم آکرشک ہوگا اور لوگ اس سے چھٹکارا پانا چاہیں گے بند پتر کی پورتی کی ادھی پورتی ہوگی اور بند پتر کی قیمت پر دباو نیچے کی اور ہوگا جو اسے ورطمان مولی پی وی تک واپس کھیچ لائے گا سپاش چھے کی سپردی پری سمپتی بازار کی دشا میں بند پتر کی قیمت اپنے ورطمان مولی کے برابر سنتولن کی ستھی میں ہوگی اب مان لیجیے کی بیاج کی بازار در میں پانچ پرتشت سے چھے پرتشت کی وردھی ہوتی ہے اتہ اسی بند پتر کا ورطمان مولی اور قیمت نمنا لکھت ہوگا 10 10 جوڑ 100 6 جو 6 100 1 جو 1 شون شون ورک 1 جو یک سات دشم لف تین تین لگ بھگ اتہ بند پتھ کی قیمت اور بیاج کی بازار در میں پرتلوم سمبند ہوتا ہے بین بین لوگوں کی ارث وی وسط کے سمبند میں اپنی نجی سوچ نا کے آدھار آشائیں بین بین ہوں گی یدی آپ سوچ تے ہیں کی بیاج کی بازار در اکسمات آٹھ پرتشت وارشک پر ستھل ہوتی ہے تو آپ پانچ پرتشت چالو در کے بارے میں ویچار کر سکتے ہیں جو دھارنی یا سمی آودی میں بہت کم ہے آپ بیاج در میں وردھی کے ہے کہ آپ کو ہانی ہوگی ٹھیک اسی طرح جیسے آپ کے دوارہ دھارن کی گئی سمپتی کے مولیے میں اکسمات بازار میں موی احراس کے کارن آپ کو ہانی ہوتی ہے بند پتر کی قیمت میں گراوط سے ہوئی اس ہانی کو بند پتر دھاری کی پونجی ہانی کہتے ہیں ایسی پریستیتیوں میں آپ اپنے بند پتر کو بیچ نی کا پریاس کریں گے اور اس کے بدلے مدرہ دھارن کریں گے اتہہ بیاج کی در اور بند پتر کی قیمت میں بھوش میں ہونے والے سنچلن کے سمبند میں سٹھ کی لیے مدرہ کی مان میں وردی ہوتی ہے جب بیاج کی در بہت اونچی ہو تو ہر کوئی بھوش میں اس کے گرنے کی آشا کرتا ہے اور اس پرکار بند پتر دھارن کرنے سے پون جی گت لاب کی آشا کرتا ہے اتہہ لوگ اپنی مدرہ کو بند پتر میں بدل دیتے ہیں اس پرکار سٹھا کے لئے مدرہ کی مان کم ہو گی جب بازار در گرتی ہے تو بہو سنکھ یک لوگ آشا کرتے ہیں کہ بھوش میں اس میں وردی ہوگی اور پون جی گت ہانی کی آشا کرتے ہیں اس پرکار وہ اپنے بند پتر کو مدرہ میں پریورت کرتے ہیں جس سٹھا نہ کرنے پر سٹھا کے لئے مدرہ کی مان کو اس پرکار لکھا جا سکتا ہے جہاں بیاج کی بازار در اور تم اکس اور اچھا اور نم مانیتائیں دھنات مک نیتان تمن ہے سمی کرن تین دشم لف چار سس پشت ہے کی میسے تک میں کمی ہوتی ہے تو مدی کا مولی تم اکس من شونی سے انان تک بڑھتا ہے 3.4 جیسا کی پور وہ لکھے تھے کی بیاج کی در کو دھارت مدرہ عدیشیش کا آفصر لاغت اتھو قیمت کے روپ میں سمجھا جا سکتا ہے یدی ارث وی وستہ میں مدرہ کی پورتی میں وردھی ہوتی ہے اور لوگ بند پتر خریدتے ہیں تو بند پتر کے لئے مدرہ کی اس اترک مانگ میں وردھی ہوگی جس سے بند پتر کی قیمت بڑھے گی اور بیاج کی در میں گراؤ آئے گی دوسرے شبدوں میں ارث وی وستہ میں مدرہ کی بڑی ہوئی پورتی سے ادیش مدرہ دھارت کرنے کے لئے آپ کو ایک قیمت چکانی پڑے گی ارث بیاج کی در میں کمی آئے گی کنٹو یدی بیاج کی بازار در پہلے سے ہی کافی نم ہو جس سے کی ہر کوئی یہ آشا کرے کی بھوش میں اس میں وردھی ہوگی اس ارث وی وستہ میں اتر مدرہ انجیک کی جاتی ہے تو اس کا اپیوگ بند پتر کی مانگ میں وردھی اور پنہ من ستر سے نیچے بیاج کی در میں کمی کے بینا مدرہ ادیش کے لیے لوگوں کی لالچ کو پر اترپت کرنے میں اس کا اپیوگ کیا جائے گا ایسی ستھتی کو ترلتہ پاش کہتے ہیں سٹھ کے لیے مدرہ کی مانگ فلن یہاں انت لوچ دار ہے لے خاچت تین دشم لف ایک میں سٹھ کے لیے مدرہ کی مانگ کو سمستری اکش پر اور بیاج کی در کو اردھ اکش پر انکت کیا گیا ہے جب ایک ایک میکس سٹھ کی لیے مدرہ کی مانگ شنی ہے بیاج کی در اتنی اونچی ہے کہ ہر کوئی بھوش میں اس کے گرنی کی آشا کرتا ہے اور اس لیے یہ وشواس کرتا ہے کہ بھوش میں پونجی لاب ہوگا اتہ ہر کوئی سٹھ مدرہ آدھی شیش کو بند پتر میں بدل دیتا ہے جب آئی ایک وز آر تو ارتھ وی وست ترلت پاش میں ہوتی ہے ہر کوئی بیاج در میں بھوش ی مین موردی کے لیے تتھ بند پتر کی قیمت میں گراوٹ کے لیے آش وست رہتا ہے ہر کوئی اپنے دھن کو مدرہ کے روپ میں رکھتا ہے اور سٹ کے لیے مدرہ کی مانگ انت ہوتی ہے اتہا ارتھ وست میں مدرہ کی کل مام کی رچنا انترن مانگ اور سٹ مانگ سے ہوتی ہے پورو ورطی واسط سکل گھرے لو ات پاد جی ڈی پی اور قیمت ستر کا سیدھا سمان پاتی مانگ کو سنگ شیپ میں نمی لکھت سمی کرن سے درش آیا جا سکتا ہے مدرہ کی پورتے ویبھن اوپائے آدھون ارث وی اوپسطہ میں مدرہ کے انترگت مکھے روپ سے دیش کی مودرک پرادی کرن دوارہ جاری کرنسی نوٹ اور سکھے آتے ہیں بھارت میں کرنسی نوٹ بھارتی ریجف بینک جاری کرتا ہے جو کی بھارت کا مودرک پرادی کرن ہے کینطو سکھے بھارت سرکار دوارہ جاری کیے جاتے ہیں کرنسی نوٹ اور سکھوں کے اترکت ویاو سائق بینکوں میں لوگوں دوارہ جمع کیے گئے بچت کھاتے اور چالو کھاتے کو بھی مدرہ کہا جاتا ہے کیونکہ ان کھاتوں سے آہرط چیکوں کا اپیوگ سمیوہار کے لیے کیا جاتا ہے ایسی جمع کو مان جمع کہتے ہیں جو کھاتا دھاری کی مان پر بینک دوارہ بھگتان یوگ یا ہوتا ہے ان جمع جیسے آودی جمع کی پریپکوتا کی افدھی نشجت ہوتی ہے اور اسے آودی جمع کہا جاتا ہے چونکی سورو کی نوٹ کا اپیوگ کر کے دکان سے سورو موئیے کی وستو پرابت کی جا سکتی ہے اس لیے کاغذ کا موئیے نگنی ہوتا ہے نشجت روپ سے سورو سکم اسی طرح پانچ روپ کی سکھے میں دھاتو کا موئیے سمبھا پانچ روپ نہیں ہوتا ہے تو پھر لوگ ان سکھوں اور نوٹ کو ان وستو کے ونمائ کے روپ میں کیوں سو ویکار کرتے ہیں جو سپشت روپ سے ان سے ادھک موئیے وان کرنسی نوٹ اور سکھوں کا موئیے ان مدوں کے پرادی کرن دوارہ جاری کی گئی گارنٹی سے ویوک پن ہے ہوتا ہے پرتیک کرنسی نوٹ پر بھارتی ریزف بینک کے دوارہ ایک وعدہ کیا جاتا ہے یدی کوئی بھارتی ریزف بینک اتوہ کسی ویعہ سائق بینک کو نوٹ پرستط کرتا ہے بھارتی ریزف بینک اس نوٹ پر ان کت موئیے کے برابر کرائے شکتی پردان کرنے کے لئے اتردائی ہے سککوں کے سمبند میں بھی یہی بات صحیح ہے اتہا کرنسی نوٹ اور سککوں کو کاغذی مدرہ کہتے ہیں ان کا سونے اور چاندی کے سککے کی طرح آنتر ایک مولیہ نہیں ہوتا ان کو ویدھانک پتر بھی کہتے ہیں کیونکہ دیش کے کسی بھی ناغرک کے دوارہ اس کے کسی بھی پرکار کے ویوہار کو اسوی کار نہیں کیا جا سکتا ہے کنطو بچت اتھو چالو خاتے میں آہرد چیک کو کسی کے بھی دوارہ اسوی کار کیا جا سکتا ہے اتہ مان جمع وید مدرہ نہیں ہے وید پریبھ سنکچتو اور ویاپک مدرہ مدرہ کی مان کی طرح مدرہ کی پورتی ایک سٹاک پریورت ہوتی ہے ایک نشجد سمیہ میں لوگوں میں سنچرن کرنے والی کل مدرہ کو مدرہ کی پورتی کہتے ہیں بھارتی ریزر بینک مدرہ کی پورتی کے ویکل پک ماپوں کو چار روپوں میں پرکاشت کرتا ہے نام ایک اور یہ سبھی نمیلکھت طرح سے پریبھاشت کیے جاتے ہیں ایک ون جوڑ بینکوں میں بچت جمائیں ایک ون جوڑ بینکوں کی نیول آو دے جمائیں ایک ون تری جوڑ بچت سنسطھاؤ میں کل جمائیں راشتری بچت پرمان پتروں کو چھوڑ کر یہاں سی یو لوگوں دوارہ رکھی گئی کرنسی نوٹ اور سکھ ہیں اور ڈی ڈی ویعویسائی بینکوں دوارہ رکھی گئی نیول مان جمع ہے نیول شبد سے بینک کے دوارہ رکھی گئی لوگوں کی جمع کا ہی بود ہوتا ہے اور اس لیے یہ مدرہ کی پورتی میں شامل ہیں انتر بینک جمع جو ایک ویعویسائی بینک دوسرے ویعویسائی بینک میں رکھتے ہیں کو مدرہ کی پورتی کے بھاگ کے روپ میں نہیں جانا جاتا ہے اور سنکوچک مدرہ کہلاتی ہے اور کو ویعاپک مدرہ کہتے ہیں یہ کوٹیاں ترل تا کے گھٹے ہوئے کرم میں ہوتی ہے سموی وہار کے لیے سب سے ترل اور راسان ہے جب کی ان میں سب سے کم ترل ہے مدرہ پورتی کی ماب کا سب سے سادھارن روپ ہے اسے سمست مودرک سنسادھن بھی کہتے ہیں ویمدری کرن ارث وی وستہ میں برشتا چار کالادھن آتن خواد اور جالی مدرہ کے چلنج جیسی سمسی سنسی سنسی نپٹنے کے لیے نوومبر دو ہزار سولہ میں بھارت سرکار دوارہ ویمدری کرن ایک نئی پہل تھی 500 اور ایک ہزار روپیوں کے کرنسی نوٹ وی دگراہ نہیں رہے 500 تتھا دو ہزار روپیوں کے نوٹ کی ایک نئی شرن خلا شروع کی گئی لوگوں کو کہا گیا کہ وہ 31 دسمبر 2016 تک بینا کسی گھوشنا کے پرانے نوٹ کو اپنے بین خاتے میں جمع کر سکتے ہیں اور 31 مارچ 2017 تک گھوشنا سہت بھارتی ریجرب بین میں جمع کر سکتے ہیں وی وی وستہ کو پورن روپے ٹوٹنے تتھا چلن میں نگدی کی کمی سے بچانے کے لیے سرکار نے لوگوں کو 4000 روپہ پرتی وی اکتی پرتی دن پرانے نوٹوں میں پریورتت کرنے کی انمتی پردان کی پیٹرول پمپوں سرکاری اسپتالوں میں تتھا ادائیگیوں جیسے بجلی کے بل کرو آدھی کے بکتان کے لیے 12 دسمبر 2016 تک پرانے نوٹ وی دگراہ مدرا کے روپ میں سویکار کیے گئے سرکار کے اس قدم کی پرشن سا تتھا آلو دونوں ہوئی بین کو تتھا ای ٹی ای کے باہر لوگوں کی لمبی لمبی کتارے لگنے لگی شلن میں مدرا کی کمی کا آرث کری اوپر وی پڑا ویسے سمیں بیٹنے کے ساتھ ستھیتی میں سدھار ہوا اور سامانی ستھیتی آگئی اس قدم کے دھنات مک پر بھاو بھی ہوئے اس سے کر ان پالن میں سدھار ہوا اور بڑی سمکھی میں لوگوں کو کر دائرے میں لائے جا سکا لوگوں کی بچت آپ چارک وی تی ی وی وسطہ کے انترگت آگئی فلسور روپ بینکوں کے پاس ادھک سادھن اکترد ہو گئے جن کو لوگوں کو کم بیاج پر رن پردان کرنے میں اپیو کیا جا سکتا ہے یہ قدم کالے دھن کی سمسیہ کو حل کرنے کے لیے سرکار کے نرنی کا پردرشن ہے کہ کر کی چوڑی کو اب واغے سہن نہیں کیا جائے گا کر ونج کا سوچنگے کی اچانک دندات مک کر دینے کی جوکھم کی اپیکشہ نیمت سامانی کر دینا اتم ہے کر انپالن بڑھے گا اور برشت آچار میں کمی آئے گی نکد لیندینوں کو آپ چارک بھوکتان پرنالی میں شفٹ کر کے ومود ری کرن ایک اور طریقے سے کر پرشاسن کی سہائیت ہوگی گرہست اور فرمے نکد سے الیکٹرونک بھوکتان ٹیکنولوجی کی طرف شفٹ ہونے لگے ہیں سارانش مدرہ کے مادھیم کے بینا وستو کے ونیمی کو وستو ونیمی کہتے ہیں آوش اکتاؤں کے اُبھے سایوگ کے ابھاو میں یہ اپرچلت ہو گیا مدرہ سادھارن تر ونیمی کے سویکاریا مادھیم کے کاریا سے ونیمی کو سگم بناتی ہے آدھونک ارث وی وستہ میں لوگ مکھے روپ سے دو اُد دیش وں ہوئے کرم کے انسار کیا جاتا ہے بھارت میں مدرہ کی پورتی کا نیامن بھارتی ریجر بینک کرتا ہے جو کی دیش کے مادریت پرادی کرن کے روپ میں کاریا کرتا ہے ارث وستہ میں مدرہ کی پورتی میں پریورتن وں کے لیے لوگوں کے ویبین کاریا کلاپ دیش کے ویابسائق بینک اور بھارتی ریجر بینک اتردائی ہیں بھارتی ریجر بینک اچھ شکتی شالی مدرہ کے سٹوک بیاج در اور ویابسائق بینک کی ریزر آوشکت تاؤں کو نیانت کر کے مدرہ کی پورتی کو نیانت کرتا ہے یہ باہیا آگھاتوں سے ارث ویوستہ ایک ویمی پرنالی کیا ہے اس کی کیا کمیہ ہے ایک وستو ویمی پرنالی کیا ہے اس کی کمیہ ہے دو مدرہ کے پرمک کاری کیا کیا ہے مدرہ کس پرکار وستو ویمی پرنالی کی کمیوں کو دور کرتا ہے تین سموی وہار کے لیے مدرہ کی مان کیا ہے کسی نردھارت سمی آودھی میں سموی وہار مولی سے یہ کس پرکار سمبند ہے چار بھارت میں مدرہ پورتی کی ویکلپ پریبھاشا کیا ہے پانچ ویدھانک پتھر کیا ہے کاغذ سی کیا ہے ش اچھ شکتش الی مدرہ کیا ہے سات ویاد وسائق بین کے کاریوں کا ورنن کیجئے آٹھ مدرہ گنک کیا ہے گنک کا مولی کیا نردھارت کرتا ہے نو بھارتی یا رزف بین کی مود رک نیتی کے کون کون سے اپ کرن ہے دس کیا آپ ایسا مانتے ہیں کہ ارث ویاد وست میں ویاد وسائق بین کی مد را کا نرمان کرتے ہیں گیارہ بھارتی ریزف بین کو کس بھومی کا کو انت مرند داتا کہا جاتا ہے